السلام علیکم لائف ادنوشی چودری میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں علو بینگن علو بینگن جس طرح سے میں بناتی ہوں ساری ہی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے اور بہت سے ایسے ریلیٹیوز دوست احباب ملنے والے جو نیو ہوتے ہیں اس کی ریسپیں پوچھتے ہیں تو میں اپنے ویورز کے ساتھ علو بینگن کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کروں گی سب سے پہلے میں نے کڑائی میں پیاز ڈال لیا ہے بہت جلدی ہو تو میں اسے پریشر ککر میں بنا لیتی ہوں لیکن اب میں نے چکے اس کو آپ کے ساتھ پروپر شیئر کرنا تھا تو میں اس کو کڑائی میں بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں پیاز میں آئل شامل کروں گی ایک پیالی آئل جائے گا چھوٹی پیالی ایک آئل کی میں اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے پیاز ہلکا پنگ تش ہو گیا ہے اور باقی پیاز کو سنہری جو ہے وہ میں بینگنو کے ساتھ کر رہی ہوں بینگنو کو اچھی طرح سے اس میں فرائی کرنا ہے میڈیوم فلیم پہ میں بینگنو کو پیاز کے ساتھ سنہری کر رہی ہوں پیالی آئل ڈالا ہے اور تقریباً ڈیڑ پاؤ کے قریب بینگن تھے اور ہاف کے جی اس میں میں نے آلو شامل کیے ہیں ایک چھوٹا ٹماٹر اور لیسن ادرک کا پیسٹ میں شامل تو کرتی ہوں لیکن کم کرتی ہوں میں اس میں کیونکہ بینگن جو ہے ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس میں زیادہ لیسن ادرک شامل نہیں کیا جاتا اور لیسن ادرک کا پیسٹ اور ٹماٹر تھوڑی سی سبز مچ کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو دم پہ لگا دیں گے تاکہ بینگن جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں تھوڑی دیر میں جب بینگن سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں مسالے شامل کروں گی اور پھر آلو ڈال کے اس کو دم پہ لگا دیں گے آلو تو بہت جلدی گل جاتے ہیں ان کا مسالہ تیار ہو جائے گا یہ اب میں نے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے میں نے اس کو دم پہ لگایا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینگن کافی سوفٹ ہو گئے ہیں ٹماتر اور لیسن ادرک جو ہے وہ بھی اس میں میں نے جب ڈالا تھا تو اب ٹماتر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں گھر کے مسالے شامل کروں گی سب سے پہلے اتنی قوانٹٹی کے لیے اس میں جائے گا زیرہ دھنیا پاوڈر ایک چمچ آپ سرخوش پاوڈر والی بھی یوز کر سکتے ہیں میں دڑا مچ شامل کرتے ہوں اس لیے ہاف چمچ دڑا مچ اس میں جائے گی اور ہاف چمچ ہی اس میں حلدی پاوڈر شامل کروں گی کھانے کا چمچ جو ہے وہ ایک چمچ جائے گا اس میں نمک سالٹ سے ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اب اس میں مسالے ڈال کے اس کو میں اچھی طرح سے بھولوں گی دیکھیں بینگن کافی حد تک سوفٹ ہو چکے ہیں بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں کرنے ہیں نمک کو آپ اپنے اکارڈنگ جو ٹیسٹ کر سکتے ہیں آئل اتنا انف ہے کیونکہ بینگن جو ہیں سبزیاں ایسی کچھ سبزیاں ہیں بینگن بھنڈی قدو توری ٹین ڈے اس طرح کی جو سبزیاں ہوتی ہیں یہ آئل چھوڑ دیتی ہیں اس میں اگر آپ زیادہ آئل ڈالیں گے تو وہ صحیح نہیں رہے گا پھر وہ آپ کو گھر میں پسند بھی نہیں کیا جاتا اور سم ٹائم کچھ سبزیاں اتنا کی چھوڑ دیتی ہیں کہ وہ ان کو سپرٹ کرنا پڑتا ہے لیسن ادھرک میں اور ٹاماتر کے پانی میں بینگن کو میں نے سوفٹ کر لیا ہے اس کی لوگ اس طرح کی ہو گئی ہے بچے پہچان ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ بینگن پکے بلکہ میرے گھر میں آئے ہوئے گیسٹ بڑے بھی نہیں پہچان پاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا گھگ کیا ہے لیکن تیست ان کا وہ بہت لائک کرتے ہیں تو اس میں اب اس ٹیش پہ میں اس میں آلو شامل کر دوں گی تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا سا ہاف کپ پانی ایٹ کر کے تو اس کو میں دم پہ لگا دوں گی زیادہ اس میں آلو ہی نظر آتے ہیں تو ہر بندہ اس کو شوق سے کھا لیتا ہے تو اس میں میں ہاف کپ کے قریب پانی شامل کر کے اس کو دم پہ لگا دوں گی بہت زیادہ پانی شامل نہیں کرنا اور فلیم میں بہت کم کر رہی ہوں تاکہ یہ آلو گل جائے اور پھر اس میں ہم اپنا فائنل انگریڈینٹ ڈالیں کیونکہ وہ انگریڈینٹ وہ جو سیکرٹ ہے اگر میں نے ابھی ڈال دیا تو آلو نہیں گلیں گے بینگن جو ہیں وہ اس طرح کی شکل میں آگئے ہیں سبزی میں پانی خوشک ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیل ہی نہیں ہو رہا کہ یہاں بینگن پکے ہیں کہ آلو کی بھجیا بنی ہے آلو جو ہیں وہ گل چکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آلو گل گئے ہیں اب میں فلیم کو تھوڑا سا اس میں سپیس دوں گی سبزیوں کو میں سائٹ پہ کر کے اس کا سکرٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کا سکرٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے دہین یوگرٹ ہاف پیالی کے قریب میں نے یوگرٹ لیا تھا اور اس میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی آپ چاہیں تو اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ کھٹے سے ذرا بنیں تو آپ اس میں چار مسالہ ڈال لیں ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے فلیم کو ہائی کر کے اس کو میں دھون لوں گی اور دوسری بات جو مجھے آپ سے شیئر کرنا تھی کہ میں نے اپنا سگرٹ انگریڈینٹ جو ہے دہین اس کو اینڈ میں کیوں ڈالا ہے اینڈ میں شامل کیوں کیا ہے اگر ہم اس کو سٹارٹ میں ہی ڈال دیتے ساتھ ہی ڈال دیتے تو آلو جو ہیں وہ کھٹائی میں نہیں گلتے آلو گلنے نہیں تھے کہیں سے گل جانے تھے کہیں سے کچھے رہ جانے تھے اور وہ پھر ہمارے لئے پریشانی کا باعث ہونا تھا اس طرح آپ دیکھنے پندہ سے بیس منٹ میں ہماری سبزی بلکل ریڈی ہے اس کا فلیم ہائی کر کے میں اس کو کھپ کروں گی یہاں پہ اور اس میں میں دھنیا شامل کروں گی اب میں اس میں شامل کروں گی دھنیا اس کے خوبصورت لک دینے کے لئے اور اب آپ سے سامنے اس کو دشاؤٹ کروں گی جی تو یہ آلو بینگن کی فل اینڈ فائنل لک ہے بہت ایزی ان کوئی کریسی بھی ہے ضرور پرائی کیجئے گا یوگرٹ ڈال کے آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز اور نیک حجتوں کو پورا فرمائے آمین سمامی